السلام علیکم ویورز آج دس محرم الحرام ہے اور اس دن کو نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایران میں ایراک میں بڑے جذبے کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے منایا جاتا ہے جگہ جگہ پہ پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی پیاسا نہ رہے اور گھروں میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے بازاروں میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے سرکو بھی لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور میدان کرگلہ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے تو ویورز یہاں پہ ہم نے گھر میں لنگر کا انتظام کیا ہے ہم اہل سنت ہیں مگر ہم حسینی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت مام حسن اور حسین جنت کے شہزادی ہیں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں تو ویسے تو پورے محرم میں ہی احترام واجب ہے لیکن نو محرم اور دس محرم کو خاص طور پر روزہ رکھا جاتا ہے نظر و نیاز دلائی جاتی ہے اور اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح حضرت مام حسین جو کہ جنت کے سردار ہیں وہ کس طرح انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا کس طرح وہ ظالم کے سامنے ڈٹ گئے انہوں نے یزیدیوں کے سامنے گردن نہیں چھکائی اپنے نانا کے دین کا علم بلند کیا اور یزیدیوں کی بیعت نہیں کی حضرت مام حسین کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے محرم الحرام میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے ہم حضرت مام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آنسو ضرور بہاتے ہیں لیکن ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے شہید زندہ رہتا ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کی بہت قدر و منزلت ہے تو یہاں پہ ہم نے گھر میں لنگر کا انتظام کیا ہے یہاں پہ ہم بچوں کو بلائیں گے ان کو کھلائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد نبیوی میں جب بھی کوئی نیا پھال آتا جب بھی کوئی نئی چیز آتی تو سب سے پہلے بچوں کو دیا کرتے تھے کیونکہ بچے پھول کی مانت ہوتے ہیں یہاں پہ بچوں کو بتایا جائے گا مدان کربلہ کا واقعہ کیسے پیش آیا کیونکہ ان کی ذہنی تربیت کرنا ہمارا کام ہے بچوں کے دماغ جو ہوتے ہیں یہ ایک سلیٹ کی مانت ہوتی ہے جس پہ لکھنا ہم نے ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کیا ہوا کب ہوا اور کیسے ہوا اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے گھر میں جو ہے والنگر کا انتظام کیا جا گیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور بہت خوش بھی ہوئے تو ویورز اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے پاکستان پہ آنے والی تمام بلاؤں کو تمام افات کو دور کریں اور ہم سب کی رزق میں برکت آتا فرمائیں